کراچی میں ہر سال کی دفعہ ہر سال کی طرح کراچی لٹرچر فیسٹیول کا انعقاد ہونا جا رہا ہے this will be on february 17, 18 and 19 یہ coming weekend زبردست آپ کے لئے موضوعات اور مصرنفین اس کے علاوہ people جو کہ scholars ہیں اپنی اپنی سبجک کے ماہر ہیں وہاں پہ موجود ہوں گے اور مختلف سیشنز ہوں گے آئیے سب سے پہلے اس کے حوالے سے آپ کو report دکھاتے ہیں کہ what all can you look مجھے بڑی خوشی ہے کہ I will also be moderating a panel at the KLF تو اگر آپ کراچی میں ہیں تو 17, 18, 19 you are not going to miss it out come to کراچی come be a part of this amazing festival یعنی ہم ہر طرح کے دور میں اپنی سوچ کو اور اپنے خیالات کو زندہ رکھنا ہماری لی بڑا اہم ہے دیکھر لوک ایٹس رپورٹ دین روزا کراچی لٹرچر فیسٹیول جس کا آغاز 17 فروری سے اور اختتام 19 فروری کو ہوگا آکسفورد یونیورسٹی پریس کے زیرے تمام فیسٹیول میں پینل ڈسکیشن کتاب رہنمائی اور تصویری نمائی سمیت دیگر عدوی سرگرمیاں شامل ہیں اس سال فیسٹیول کا موضوع عوام کرعہ عرض اور امکانات ہے جس کا مقصد پاکستان کو درپیش اقتصادی جغرافیائی سیاسی چلنجز سمیت تباکن سیلاب اور ترکی اور شام میں حالیت حضلوں کے نتیجے میں آنے والے موسمیاتی تبلیلیوں کی اثرات پر دوجہ مرکوز کرنا ہے چودویں لیٹیجری فیسٹیول میں دو سو سے زائد مقررین اور ساٹھ سے زائد سیشنز ہوں گے اردو اور انگریزی کی چوبیس کتابوں کے نمائی بھی شامل ہے جی جناب اور آج ہماری کراچی سٹوڈیوز میں موجود ہے راہیل عبقی صاحبہ جن کا تعلق آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے ہے اور گزشتہ کئی سالوں سے یقیناً کیونکہ اس فیسٹیول کے ساتھ انبول رہی ہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس کی روح روا ہے اسلام علیکم راہیلہ جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لئے بہت علیکم السلام تینکیو ہر سال کی طرح ایک گلدستہ ہے بہترین مسانفین کا انٹیلیکچولز کا سکولرز کا مجھے بتائیے کہ آپ کے لئے سب سے زیادہ اس وقت جو اٹریکٹیو سیشنز یا سبجکس ہیں وہ کونسے ہے راہیلہ جی جو آپ چاہیں گی کہ ہمارے ویورز ضرور آکے ان کو اٹینڈ کریں ہر سال کی طرح سے ظاہر ہے اس سال بھی ہم نے بہت مکس رکھا ہے جس کے اندر ہر قسم کی لوگوں کو ہر قسم کے شوق رکھنے والے کتابوں سے شوق رکھنے والے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لئے سیشنز ہیں تھیم اس دفعہ کی فیسٹیبل کی پیپل پلانٹ اور پاسیبلٹیز ہے جس کے اندر ظاہر ہے ہم فوکس کر رہی ہیں ایک طرف جو قدرتی آفات آ رہی ہیں جو پلانٹ پر ایک کلامیٹ چینج کی وجہ سے جو زلزلے ہیں جو ایفیکٹس ہو رہی ہیں اس کی اوپر بات کر سکیں پھر جو ایکنومک کرائیسز اس وقت پوری دنیا میں ہے پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں ہے اس کے اوپر ہم بات کریں اور ظاہر ہے پاسیبلٹیز دنیا ختم نہیں ہو رہی ایڈ دی اینڈ اف دی ٹانل دیر ایڈ آلویز لائٹ تو ہم اس چیز اس روشنی پر نگاہ رکھیں اس پوزیٹیویٹی پر نگاہ رکھیں ان موضوعات کو ڈسکس کریں اور سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں as a nation as people اور جو بہت انٹرسٹنگ ہم سیشنز کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جیسے میں نے کہا there are sessions on education because تعلیم کا طریقہ انداز کوویٹ کے بعد ان حالات کے بعد بدل رہا ہے تکنالوجی ایک بہت امپورٹن رول پلے کر رہی ہے اب تعلیم کے فروغ میں تو اس کے اوپر ہم نے بہت امپورٹن سیشن رکھا ہے جس کے اندر ہم تکنالوجی کا اور education راہیلہ جی میں ضرور چاہوں گی کہ اس کے اوپر تھوڑی سی اور آپ بات کریں مجھے بتائیں کہ because OUP جنرلی کتابوں کی اشارت سے you're a publisher تو آپ کا تعلق ہے اور ہم اکثر یہ بات کہتے رہتے کہ لوگ پڑھنا نہیں چاہتے اب متعلقہ اس طرح نہیں کیا جاتا جیسے پہلے کیا جاتا تھا تو پاکستانی عوام پاکستانی نوجوان جب ہر سال آپ ان کو دیکھتی ہیں کہ لٹری فیسٹیولز میں آتے ہیں تو what is the pattern ان کو کس قسم کے سبجکس میں آپ سمجھتی ہیں کہ زیادہ interest ہوتا ہے کن سے وہ زیادہ محضوظ ہوتے ہیں یا ان کا جو ایک کتنا کے رجحان کس طرف آپ دیکھتی ہیں کہ ہے ایسے فیسٹیولز میں دیکھیں دو طرح کے لوگ آتے ہیں اس طرح کے فیسٹیولز میں سپیشل اگر ہم یوت پر بات کریں تو ایک تو وہ ہوتے ہیں جو فن کے لیے آتے ہیں جیسے یہاں پر کانسرٹ ہو رہا ہے یا مشاعرہ ہو رہا ہے اس کے مگر ہمارا پرپس یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ ان کے لیے بھی آتے ہیں تو کتابیں کیوں کہ فیسٹیولز کا ایک آرثرز اور بکس بک ریڈنگ ایک انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور پھر ظاہر ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہوتا ہے جو جنونلی کتابوں کا شوقین ہوتا ہے وہ ان کتابوں کی لکھنے والوں سے ان آرثرز سے مصنفین سے ملنا چاہتا ہے ان سے سائنڈ کوپیز لینا چاہتا ہے ان کا انٹرس اور یہی ہمارا ابجیکٹیو ہے کہ ہم اپنے یوت کو پڑھنے کی طرف لائیں ریڈنگ کی طرف اور جو ہمارے آتھرز ہیں ان کو ایک سیلیبرٹی بنا کر پیش کریں ان فیسٹیولز کے ذریعے رائیلا جی کیونکہ آپ سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے محبت کا خلوص کا اور آپ جانتی ہیں کہ ہم ازراحن مزاک ہمیشہ یہ بات کرتے کہ ہم جب بھی کراچی لٹریٹر فیسٹیول کی اوپننگ کر رہے ہوتے ہیں تو حالات میں کچھ تناؤ ضروری ہے اور اب جیسے کہتے نا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ آسا ہو گئی آپ کو بھی عادت ہو گئی ہے اس کی یا اس دفعہ بہت مشکل تھا مگر گوڈ is great نیتیں ساف ہون تو راستے آسان ہوتے ہی جاتے ہیں اور میں لکھئی ہی باہر سے بھی اس میں سپیکرز آتے ہیں جیسے جیسے حالات جیسے پرمیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک گلدستہ جیسے ہم نے کہا تو پاکستان کے مختلف شہروں سے بہترین مصنفین بہترین سکولرز یہاں پر موجود ہوتے لیکن جیسے ہم بات کر رہے تھے رائیلا جی یہ امجد اسلام امجد صاحب اور ہم نے زیا مہددین صاحب کمی تو بہرحال ہمیں محسوس ہوگی لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کے لئے بھی کچھ ریبیوٹ کا انعقاد کیا ہے اس پرٹیکلر فیسٹیول میں اور ان کو ہم کس انداز میں یاد کریں گے کراچی لیٹرچر فیسٹیول ہو اور اس کے اندر زیا مہددین صاحب امجد اسلام امجد امران اسلام امن ان جیسے لوگوں کا ذکر نہ ہو یہ تو ممکن نہیں ہے زیا مہددین صاحب جو تھے وہ ایک بہت انٹیگرل پارٹ تھے کراچی لیٹرچر فیسٹیول کا اسی طرح سے امجد اسلام امجد صاحب ہر سال شریک ہوتے تھے ہمارے ساتھ تو اب افسوس کی بات ہے کہ اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے مگر ان کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں ان کو ہم فیسٹیبل میں یاد بھی کریں گے ان کے لیے وہاں پر بات چیت بھی ہوگی اور اپنے اپنی طرز پر جو جس طرح سے ان کے لیے پیش کر سکے گا سیشن میں ان کا ذکر ہوگا تو ان کی یاد ہمارے ساتھ رہ گی اور کوشش ہوگی کہ ہم پورے فیسٹیبل میں ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں اپنی یادوں میں رائیلا جی 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 ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو خلا ان شخصیات کے جانے سے آیا ہے وہ شاید کبھی پور نہ ہو لیکن آپ کتنی ہم ہم رائیٹر اور تنکر اور پاکستان آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارا جو پروسس ہے وائبران ہے انشاءاللہ ہم مزید سٹالورٹ تکھیں گے آنے والے دنوں میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم آگے ختم ہے زاہر جو ایک بڑے خلا تو ہوتا ہے لیکن آنے والی جنریشن اس کی کمی کو اس خلا کی کو اور ان کی پریزنس کو کم ضرور کر دیتے ہیں ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس ذہین لوگوں کی آرٹس کی رائٹرز کی پویٹس کی کمی نہیں ہے ان لوگوں کو پلاتفورم چاہیے ہوتا ہے ان لوگوں کو ایک ایسا کوئی پریجیکشن چاہیے ہوتی ہے جہاں یہ سامنے آسکیں اور جو بزرگ ہیں ان کی زیر سایہ ان کی جو ابیلٹیز ہیں وہ مزید ریفائن ہو سکیں سو اویسی جنریشن پیپل کم دی ٹیک دیر پلیس بٹ دی لیو مارک آن پیپل چکم ان لوگوں کا مارک تو ہمیشہ رہے گا ناممکن ہے اس کو ہم بھلا سکیں اور جیسے کہتے ہیں کہ آپ بھٹی میں پکر ہی آپ کندن ہوتے ہیں تو اس وقت بڑی امپورٹن بات یہ ہے کہ جن حالات سے ہم گھبرائے ہوئے ہیں کہ ہمیشہ انسانیت نے اور خاص طور پر ہمارے شورا نے عدیبوں نے مسننفین نے اپنا بہترین کام مشکل حالات میں ہی پروڈیوز کیا ہے سو we hope رائیلا جی کہ یہ فیسٹیول اور پاکستان کے موجودہ حالات ان کو inspire کریں گے اور ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرا سیشن انیس تاری جو آخری دن ہے فیسٹیول کا اس میں چار بجے ہے رائیلا جی ریلی لکنگ فورد to all the sessions such a great line up اور تمام ہمارے دیکھنے والوں کمیں کاؤں گی it's a free festival for all do come in make it a success بہت زیادہ محبت سے passion سے اس کو create کیا جاتا ہے اس کو organize کیا جاتا ہے اور اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ موسیقی